موسیقی 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 اپنے انہی پیسوں سے ہی اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنا ہے تو خدارہ ہمیں بے شمار بچے جو ہیں وہ بار بار جو ہیں میسیج کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں کہ خدارہ ساجی آپ کچھ کریں ہمارے لیے تو میں تو صرف بچوں کے لیے بول سکتا ہوں مگر اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی انتظامیاں سے کہ جس طرح اس وقت ہمارے ملک کے جو حلال ماضی میں تھے اور اب میں تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو لوگ حکومت کو چلا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے سٹیپ لے رہے ہیں اور اگر اسی طرح سٹیپ لیتے رہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارا ملک اپنے جو ہے اسی طرح اسی جگہ پر آجے گا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا جس طرح پہلے تھا تو صرف یہ کہوں گا کہ کسی بھی صورت میں ان لوگ جو اس ملک کو بہت پیچھے لے کے گئے ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے اس حوالے سے میرا نہیں خیال کے وہ قابل معافی ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ملک سے تعلیم کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں خدارہ ان لوگ کے خلاف بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے چونکہ اس وقت ہمارے جو غریب لوگ ہیں میڈل گراؤس کے لوگ ہیں اور وہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ کسی بھی صورت میں چار سالہ ڈگری میں نہیں آ سکتے تو خدارہ میں اپنے ان حکمرانوں سے جو میری نظر میں بہت اچھی جو بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اس وقت ان سے یہ گوں گا کہ ہر حال میں وہ ایم اے کی ڈگری کو بحال کریں چونکہ ایم اے کی ڈگری بحال ہوگی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی سٹڈی میں انٹرس لیں گے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی ہماری نئی نسل جو ہے نا اس ملک سے باغی ہو چکی ہے وہ کہتی ہے ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے تو جب ہم ان سے آس چھین لیں گے ان کی امید چھین لیں گے تو پھر اس ملک میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا پھر واقعی انہوں نے کہنا کہ ہم کسی بھی ضرور نہیں رہیں گے آپ کو پتا ہے ایم اے کی ڈگری کا بینفیڈ یہ ہوتا ہے کہ بچے بیزی رہتے ہیں جب بچے بیزی رہتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں نہ ڈپریشن کے فیلنگز ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیگٹیو اس کے ان کے مائنڈ میں چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہوگا کہ کم اکم ہم نے یہ ڈگری لینی ہے اور اس ڈگری کی وجہ سے وہ بیزی بھی رکھیں گے اپنے آپ کو ان کو لالجی میں ملے گا اور ان کے اندر ایک خواہش ہوگی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اگر ماسٹر کی ڈگری بچوں سے چھینی جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے بچے جو ہیں وہ یا تو منٹلی اپسٹ ہوں گے یا وہ خودکشیوں کی طرف آئیں گے یا وہ جرائیں پیشہ لوگوں کے آتوں میں کھیلیں گے تو خدارہ میں بار بار آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ نظر کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح ہماری جو ڈگری ہے بچوں کی اہمے کی وہ ہر حال میں بحال کی جائے اگر یہ ڈگری بحال نہ ہوئی تو نئی نسل کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا اور اسی ظلم سے ہی ہم نے نئی نسل کو بچانا ہے جب اہمے بحال ہوگا تو خدارہ اس وقت جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں آپ قابل سلوٹ ہے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں تو وہ لوگ جو اس کو بحال کرنا نہیں چاہتے ماسٹر کو وہ میری نظر میں وہ لوگ پاکستان کے بھی اگردار ہیں اور ہماری نئی نسل کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیارہ زیارہ بچوں کی طرف سے پھیلایا جائے گا تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ بڑے عبانوں تک پہنچے اور ان لوگوں تک پہنچے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو شکست دیں جو ہمارے ملک میں چاہتے ہیں کہ تعلیم کو بلکل ختم کیا جائے یونیورسٹیوں کو ختم کیا جائے چونکہ جب دو سالہ لگری بحال ہوگی تو پھر ہی بچوں کی انٹرسٹڈی کی تصمیائے گی نتو بچے تعلیم سے بہت دور ہو جائیں گے تو اس کے لئے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا اپنے ان لوگوں کا جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اس ملک میں نئی نسل سے ان کی آسمت شینے اللہ حافظ